موسیقی اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی خوبرو اداکارہ نور بغاری نے برطانیہ میں مقیم ایک پاکستانی سے پانچفیں شادی کر لی جی ہاں جناب انہوں نے یہ شادی کرنے کے بعد پاکستان کی پہلی اداکارہ کا عزاز حاصل کر لیا ہے جنہوں نے یک کے بعد دیگرے چار شادیاں کی اور چاروں شہروں سے طلاق لے لی ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اداکارہ نور بغاری کے پہلے چار شہر کون تھے جڑے رہیے گا میرے ساتھ اس ویڈیو میں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے پل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین اداکارہ نور بغاری نے سن 2008 میں وکرم نامی شخص سے دبئی میں شادی کی تھی شادی کو صرف چند سال ہی ہوئے تھے کہ اداکارہ نور نے طلاق کے لیے درخواست دائر کر دی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے شہر نے اسلام قبول نہیں کیا اگرچہ اس نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا لہٰذا اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے بعد میں اس نے ایک انترویو میں کہا کہ اس کا شہر بے وفا ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی اداکارہ نور بغاری نے دوسری شادی ڈائریکٹر اور پروڈیوسر فاروق منگل سے سن 2010 میں کی لیکن یہ شادی بھی زیادہ دن نہیں چل سکی اداکارہ نور نے شادی کے چار ماہ بعد ہی الہدہ رہنا شروع کر دیا اور بالاخر ایک سال کے بعد طلاق کے لیے درخواست دائر کر دی اس نے فوری طور پر طلاق کی کوئی وجہ نہیں بتائی لیکن بعد میں کہا کہ فاروق منگل اس کے ساتھ دھوکہ دے رہا تھا اداکارہ نور بغاری نے تیسری شادی سال 2012 میں اون چودری سے کی انہوں نے اپنی شادی کے پانچ ماہ بعد ہی الادگی اختیار کر لی اون چودری سے ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے اور ان کی بیٹی اداکارہ نور بغاری کے ساتھ ہی رہ رہی ہے اداکارہ نور بغاری نے چوتھی شادی جون 2015 میں عامد علی خان کے بیٹے گلوکار ولی حامد خان سے کی ان دونوں نے نور کی ہدایتکاری کی حیثیت سے بننے والی فلم میں کام کیا تھا اداکارہ نور بغاری کی چوتھی شادی بھی صرف دو سال چل سکی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ